السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ آج میں جس پودے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا داراصل میں یہ انڈور پودا ہے یہ تھائی لینڈ کی ویریٹی ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پودا پاکستان میں بہت زیادہ کام جاب ہے یہ سانگ فیڈیا جو ہے ایک کرچی والا ہوتا ہے جس کے اوپر میں نے پروگرام پہلے بھی کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو مزید چیک کرواتا رہوں گا تو سب سے زیادہ سانگ فیڈیا کی جو ویریٹی ہیں ہوتی ہیں یہ تھائی لینڈیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا جو سانگ فیڈیا یہ انڈور پودے جن لوگوں نے رکھے ہیں یہ ان کے لیے پروگرام ہے یہ بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی اچھا پلانس ہے آپ اس کو اچھی طرح سے اگر آپ کو کیر کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو کیر کے بارے میں میں بالکل اچھی طریقے سے آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کو بتاؤں گا آپ نے خوب اسی طریقے سے اس پودے کو رکھنا ہے ایک آدمی نے کومنٹ کیا تھا وات صاحب پہ کہ یہ میرا پودا خراب ہو گیا لیکن میں نے کہا کہ یہ پودا اتنا مضبوط پودا ہے یہ خراب ہوتا نہیں ہے لیکن کیسے یہ خراب ہو گیا تو پھر میں نے ان کو اس کی خراب ہونے کی بھی آپ کو آج وجہ بتاؤں گا یہ خراب کیسے ہوتا ہے آپ نے اس کو ٹھیک کیسے رکھنے ٹھیک ہے اگر سانگ اف انڈیا کا پودا تھائی لینڈ کی وریٹی والا اگر آپ نے گھر میں رکھا ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کو چھوٹے سے چھوٹا پود بھی اگر لگانا ہے تو اس کو کم سو کم بارہ انچ کا پورسل لگائیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو بارہ انچ کا اس کو پورسل لگانا ہے اور جو مٹیریل آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے ڈالنا ہے مٹیریل وہ مٹیریل یہ ڈالنا ہے آپ نے کہ ایک تو لکڑی کی راکھ نمبر دو ریت نمبر تین بالو مٹی تین مٹییں جو ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلکل بڑے پورس میں لگا دینا ہے اگر چھوٹے پورس میں ہے تو آپ نے اس کو بارہ انچ والے پورس میں آپ نے اس کو لگا دیا ٹھیک ہے تو بارہ انچ کا جو پورس ہے اس کے لیے واٹرنگ کے لیے جو جگہ آپ نے چھوڑنی ہے وہ جگہ آپ نے واٹرنگ کے لیے کم سو کم تین انچ اس کی جگہ چھوڑنی ہے اس سانگ فنڈیے کے پودے کو آپ نے واٹرنگ تین دن کے بعد کرنی ہے روز واٹرنگ بالکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اس کی ڈسٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ چھ سات پتھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی میں نے ڈسٹنگ کی ہوئی ہے جو نیچے ہیں تھوڑے سے آپ کو لائٹ نہیں دکھا رہا ہے اس کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی اگر ڈسٹنگ اس کی کریں گے آپ اس کو پانی کا شاور بھی کر سکتے ہیں ڈسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو مہینے میں آپ نے ایک دفعہ اس کو ہلکی سی گھوڑی کرنی ہے ٹھیک ہے مکس کر کے یہ آپ نے ایک مٹھیس کو ڈال دینی ہے جب سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کے موسم کے اندر اگر آپ کو یہ پودہ اگر مر جائے نظر آتا ہے یہ پریشان ہے یہ پودے کی ٹھیک طریقے سے گروس نہیں ہو پا رہی تو پھر اس کے لیے طریقہ یہ ہے یہ آپ نے تھوڑا سے یہ چھوٹی گلاسی کے اندر آپ نے لکڑی کا بورا لینا ہے ٹھیک ہے یہ لکڑی کا بورا کیا کام کرے گا جو اس کی جڑے ہیں ان کو یہ پاور دے گا اچھی طرح سے ان کو جڑوں کو واش کرتا ہے اور ان جڑوں کو جو ہے نیچے ان کو پودے کو بہترین گروس کرانے میں بہت حلق اور مدد کرتا ہے تو یہ جو ہے لکڑی کا بورا ہے یہ آپ نے تھوڑی سی آپ نے نیچے اس کے جا کے تھوڑی سی آپ نے خدای کر لینی ہے جو مٹی جو بہترین جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی جو مٹی ہے تھوڑی سی آپ نے اس کو یہ بالکل نارمل مٹی ڈلی ہوتی ہے یہ آج سے بھی ہو جاتی ہے اور چھوڑی سے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو یہ والا جو لکڑی کا بورا ہے یہ آپ نے اس کے اندرے ڈال دینا ہے جب یہ آپ ڈالیں گے تو پھر آستہ آستہ آپ نے اس کے اندر اس کو بھلا دینا ہے جب آپ اس کو اس کے اندر بھلا دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو پر سے ہلکی سی واترنگ کر دینا ہے اس بورے کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اتنی پاور کا مالک ہوتا ہے یہ بورا مینگو کی لکڑی کا بورا ہے آپ کسی بھی آرے پہ چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو بورے کی ضرورت ہے ککر کی ٹالی کی کسی چیز کی بھی لکڑی کی کٹائی ہو رہی ہے ہر پودے کو اپنا اپنا علیہ دلہ دلہ چیز پسند ہوتی ہے لیکن اس سانگ فنڈیا کو مینگو کی لکڑی کی جو بورا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس کے اندر یہ گروت بھی بہت اچھی کرتا ہے اور نیچے سے پپس جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں وہ بھی زیادہ دیں گا اس کے علاوہ اس کی کٹنگ بڑی آسانی کے ساتھ چال جاتی ہے جیسے کہ کراچی والے کی سانگ فنڈیا کے اگر آپ نے کٹنگ لگانی ہو تو وہ تھوڑا سا ٹیمز زیادہ لگاتی ہے یہ ٹیمز زیادہ نہیں لگاتی یہ اس کی جلد سے جلد جو ہے وہ جڑ بن جاتی ہے تو یہ بہترین جو ہے نو یہ گروت کر جاتا ہے تو یہ نیچے سے بچے بھی دیتا ہے اور اس کی کٹنگ بھی بہترین چلتی ہے یہ والا سانگ فنڈیا اگر انڈور پودے اگر آپ کو رکھنے کا آپ کو شوق ہے اس جیسے پودے رکھیں جو پودے خراب بھی نہ ہو تو سادہ مہنے بارہ مہنے سادہ بار بہترین کوالٹی کے ساتھ یہ چلتے رہیں ایسے پودوں کا مشورہ لوگوں کو بھی میں دیتا ہوں کہ ایسے پودے رکھیں جو سردی اور گرمی دونوں میں خراب نہ ہو تو اگر آپ کو کسی بھی پودے کی سمجھ نہیں ہے پروگرام کر دیا کروں گا آج کا میرا اتنی پروگرام ہے ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے پا